اہلیان لہور پاکستان تحریک انصاف کے جاباز کارگنان آج تمام فستائیت تمام کنٹینر تمام گرفتاریاں تمام فارم فورٹی سیون کے حکمرانوں کو عوام نے پاش پاش کر دیا ہے میرے دوستوں ساتھیوں پچھلے دو سال سے ہمارا ملک یرگمال ہے نہ یہاں جمہوریت ہے نہ یہاں انسانی حقوق ہے نہ یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز بچی ہے نہ آئین ہے نہ قانون ہے میں بتانا چاہتا ہوں وقت کے حکمرانوں کو پرتے میں رہنے والی قوتوں کو جو نہ کسی کو جواب دے ہیں جو نہ منتقب ہیں جو حکومتیں بنانے اور گرانے کا اختیار اپنے پاس سمجھتی ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بعد اس ملک کی حکمیت اس خلق خدا کے پاس ہے ہم مالک ہیں اس ملک کے آپ مالک ہیں اس ملک کے کہنا کے رہشی مالک ہے اس ملک کے اور اور ہی مالک ہے اس ملک کے میرے دوستوں ساتھیوں آپ نے ثابت کیا آٹھ فروری کو بھی آپ نے ثابت کیا آپ نے ثابت کیا کہ آپ درنے والے نہیں ہیں آپ چھکنے والے نہیں ہیں آپ نے آٹھ فروری کے بعد بھی ثابت کیا ہمارے درجلوں سیکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا جانی پچے بنائے گئے گھروں کے اندر کھس کے پیش شرمی سے توڑ پھوڑ کی گئی لوٹ مار کی گئی میرے دوستوں ساتھیوں ہم ایک ایک چیز کا حساب لینا جانتے ہیں شکر کرو کمرانو شکر کرو کہ عمران خان قانون آئین اور امن میں یقین رکھتا ہے ورنہ جتنی عوام عمران خان کے پیچھے ہے اس کا تو ایک اشارہ تمہارے جانی تختوں کا اڑا کے لے جائے میرے دوستوں ساتھیوں اس ملک کی منشق اس ملک کی سیاست اس ملک کا قانون اگر اس ملک کو رہنے کے قابل ہم نے چھوڑنا ہے تو عوام کو حکمران بنانا پڑے گا اس ملک کا آپ عوام کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں ہم نے عمران خان کو آزادی دلوانی ہے آپ تیار ہیں اور میں آج ذرا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا شہر ہے نا لاہور یہاں پہ چودہ قومی اسیمبلی کی اور تیس صوبائی اسیمبلی کی نشستیں ہیں وہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے اور یہ جو جھلی وزیر اللہ بیٹھی ہے آٹھ سو پانوے ووٹوں سے یہ آر چکی ہے آٹھ سو پانوے ووٹوں سے ساڑھے سات ہزار سے شباز شریف آر چکا ہے اور بیس ہزار ووٹوں سے نواز شریف آر چکا ہے اور کیسے چوڑیوں کے بیٹھے ہوتی ہیں اسیمبلی میں اور اس تمہارے باپ کا ملک ہے کیا یہ سوام کا ملک ہے سوام کا میرے دوستوں ساتھیوں ہم نے اس ملک کے مستقبل کو سوائے رہے ہیں اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی اس کے لیے ہمیں بار بار نکلنا بھی پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤں منزل بہت قریب ہے منزل قریب ہے سنیں نون لیگ کی حکومت جا رہی ہے اور سنیں ایک اور کٹھ پتلی کیار کی ہے انہوں نے وہ جو کٹھ پتلی سن سے آوازیں نہیں لگاتی اس کو کیار کیا ہے پانی آتا ہے پانی جاتا ہے میرے دوستوں ساتھیوں اب نہ پانی آئے گا نہ پانی جائے گا عوام آئے گی عبران خان آئے گا میں انتظامیاں کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کراؤڈ دیکھ رہے ہیں